السلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان رییکشن وید احسان اینٹ رزوان ویورز آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ آپ کی ہائیلی ریکمینڈڈ ہے ریکویسٹ تھی باروار ریکویسٹ آ رہی تھی کہ سیف العظم جو پائلٹ ہے بنگلہ دیش کے اس کے اوپر آپ رییکشن ہیرو آف بنگلہ دیش ہیرو آف بنگلہ دیش ان کی سٹوری دیکھتی ہیں بہت شاندہ سٹوری لگتی ہے ٹائٹل کو دیکھ کر تو لگتا ہے ویڈیو کی طرف بڑھتی ہیں ویڈیو دیکھتی ہیں رزوان کس طرح دشمن کو ناکو چنے چبوائے ہیں سیف العظم نے اور پہلے ہم نے ایک کریکٹر ایم ایم عالم کے اوپر آپ کے سامنے ویڈیو شیئر کی اور یہ بنگلہ دیشی پائلٹ سیف العظم کی کیا خدمات تھی کس طرح انہوں نے دشمن کے پرخچے اڑائے ہیں اور ان کو کس سے دوچار کیا ہے وہ اس ویڈیو کے اندر دیکھنے سے ہمیں اندرزا ہوں بڑھتی ہیں ویڈیو کی طرف اگر ابھی تک آپ نے احسان رییکشن کو سبسکرائب نہیں گئیا اور بیل آئیکن پریس نہیں کی دونوں کام جلدی سے کرنے اور ساتھ ساتھ چینل کو لائک بھی کیجئے گا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے جی بڑھتی ہیں ویڈیو کی طرف 3,2,1 and Q اسلام علیکم دوستو and welcome to ababil یوٹیوب چینل دوستو راشد مناس، ستار الوی، ایم ایم عالم اور سرفراز احمد رفیقی جیسے ہیروز کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں لیکن ہمارا ایک مجاہد ایسا بھی تھا جس نے عرب اسرائیل وار میں کسی بھی پاکستانی پائلٹس میں سے سب سے پہلے اسرائیلی جیٹ تباہ کرنے کا عزاز حاصل کیا تھا دوستو بہتر گھینٹوں میں ائر ٹو ائر کومبٹ میں تین اسرائیلی جیٹ گرانے کا عزاز بھی انہی کے پاس ہے اور یہ ریکڈ آج تک نہیں ٹوٹ سکا اور اسی چھے دن کی جنگ میں سب سے زیادہ اسرائیلی جیٹ گرانے کا عزاز بھی انہی کے پاس ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس تین مختلف ممالک کے لیے لڑنے کا عزاز بھی ہے دوستو اگر میں کہوں کہ یہ اپنے سینے پر سب سے زیادہ بیج سجانے والا پائلٹ ہے تو غلط نہ ہوگا میں بات کر رہا ہوں امریکہ کی طرف سے لیونگ ایگل کا لقب بانے والے جانباز پائلٹ سیف الازم کی جن کے احسانوں کو عربوں نے تو بھلایا ہی بھلایا لیکن ہماری نسل تو ان کے بارے میں جانتی تک نہیں ہے سیف الازم انیس سو اکتالیس کو ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش کے زلہ پبنا کے گاؤں کگرباریا میں پیدا ہوئے مشرقی پاکستان سے سانوی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد وہ انیس سو پچپن میں مغربی پاکستان آدھے اور آلہ تعلیم حاصل کر لینے کے بعد انیس سو اٹھاون میں پاکستان ائر فورس اکیڈمی رسالپور جوائن کر لی اور انیس سو ساٹھ میں پی اے ایف کے جی ڈی پی برانچ میں کمیشن حاصل کیا اسی دوران انہوں نے ایک لائر نشت سے شادی کر لی دوستو انہوں نے سیسنا ٹی تھرٹی سیون کی تربیت حاصل کی اور اس وقت کے جدید فائٹر ایف ایٹی سکس سیبر کی تربیت حاصل کرنے کے لیے انہیں لیوک ائر فورس بیز اریزونا امریکہ بھیج دیا گیا تربیت حاصل کر لینے کے بعد وہ پاکستان آئے اور انیس سو تریسٹھ تک سیبر تیارے اڑاتے رہے اس کے بعد انیس سو تریسٹھ سے انیس سو چھاسٹھ تک بی اے ایف مسرور بیس ماری پور میں تی تھرٹی سیون کے انسٹرکٹر کے طور پر کام کیا دوستو جب انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ چھڑی تو آزم کو سرگودہ ائر بیس میں سکارڈن نمبر سیونٹین کے سیبر جیٹ اڑانے کی ذمہ داری سوم دی گئی اسی جنگ کے دوران آزم انڈیا میں کامیاب گراؤنڈ اٹیک کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو ان کی فارمیشن کو انڈین ائر فورس فائٹرز نے گھیر لیا اس ڈاگ فائٹ میں آزم نے دو میں سے ایک اٹیکر کو تباہ کر دیا جو کہ فولنڈ نار تیارہ تھا اور یوں سیف الاظم نے اپنی زندگی کی پہلی بڑی کامیابی حاصل کی اس تباہ ہونے والے جیٹ کے پائلٹ کا نام مایادیو تھا اس کامیابی کے بعد سیف الاظم کو پاکستان کے تیسرے بڑے ملٹری عزاز ستار جورت سے نوازا گیا 1966 میں آزم کو دوبارہ تی 37 کے انسٹرکٹر اور نمبر ٹو سکارڈن کی کمانڈ کی ذمہ داری سوم دی گئی نومبر 1966 کو پی اے ایف کی طرف سے انہیں ایز ایڈوائزر رائل جورڈن ائر فورس بھیج دیا گیا دوستو جب چھ روزہ عرب اسرائیل جنگ چھڑی تو آزم جورڈن ائر فورس کے لیے نمبر ون سکارڈن کے ہاکر ہنٹر تیارے کو اڑا رہے تھے دو دن کے دورانی کے اندر آزم اسرائیل کی دو ائر بیس پر اٹیک میں بھی شامل تھے اسی دوران ان کی دو اسرائیلی جیٹ سے ائر ٹو اے کومبیٹ بھی ہوئی جس میں ایک اسرائیلی تیارہ تباہ ہو گیا اور دوسرے کو کافی نقصان پہنچا اور اسرائیلی حدود میں کریش لینڈڈ ہوا پانچ جون 1967 کو اسی جنگ میں انہیں اردن کی مین ائر بیس مفراق کو اسرائیلی تیاروں سے دفاع کے لیے بلا لیا گیا دوستو بارہ بج کر 48 منٹ پر چار اسرائیلی ڈیسلڈ سپر میسٹیار تیاروں نے مفراق ائر بیس پر حملہ کر دیا ان چار تیاروں کے ساتھ لڑائی میں آزم بھی شامل تھے آزم نے دو اسرائیلی تیاروں کو مار گرایا اور تیسرے کو کافی نقصان پہنچایا دوستو 6 جون کو سیفل آزم کو اراکی فضائی اڈوں کے دفاع کے لیے اردن پائلٹس کے ساتھ اراک بھیج دیا گیا یہاں پر ان کا سامنا ایک بار پھر اسرائیلی تیاروں سے ہوا چار اسرائیلی ویٹور بومبرز نے دو میراج تیاروں کے ساتھ مل کر اراکی ائر بیس پر حملہ کر دیا ایک میراج پائلٹ کیپٹن گیڈین ڈیرر نے ایک اراکی جیٹ تباہ کیا جس کے جواب میں آزم نے اس جیٹ کو مار گرایا سیفل آزم نے اس حملے میں شامل ویٹور بومبر کو بھی تباہ کیا جسے کیپٹن گولان اڑا رہے تھے جو کے بعد میں جنگی قیدی بن گئے تھے اس جنگ کے بعد سیفل آزم دنیا کے واحد پائلٹ بن گئے جنہوں نے بہتر گھینٹوں کے اندر اندر تین کنفرمڈ اسرائیلی تیارے گرائے اور یہ ریکرڈ آج تک قائم ہے اور اس جنگ میں سب سے زیادہ اسرائیلی جیٹ گرانے کا ریکرڈ بھی انہی کے پاس ہے یہ وہ واحد پاکستانی پائلٹ ہیں جو پاکستان کے لیے بھی لڑے اراک کے لیے بھی لڑے اور اردن کے لیے بھی لڑے دوستو یہ چھے روزہ جنگ تو اسرائیل جیت گیا لیکن پاکستانی پائلٹ کے دیے گئے زخم آج تک نہیں بلا سکا سیفل آزم کو جورڈن کے آرڈر آف استقلال اور اراک کی طرف سے میڈل آف بریوری نتول شجاعت سے نوازا گیا 1969 میں آزم ایسٹ پاکستان واپس آئے اور فلائٹ کمانڈر بن گئے 1971 میں جب ایسٹ پاکستان علاہدہ ہوا تو انہوں نے بنگلہ ایر فورس جوائن کر لی آزم بنگلہ دیش کے لیے ڈائریکٹر آف فلائٹ سیفٹی اور ڈائریکٹر آف آپریشن کے طور پر خدمات دیتے رہے پھر انہیں 1972 میں ڈھاکہ ایر بیس کی کمانڈ اور گروپ کیپٹن پر پرموٹ کر دیا گیا دوستو سیفل آزم 1979 میں بنگلہ دیش ایر فورس سے ریٹائر ہوئے لیکن ملک کے لیے خدمات دیتے رہے 1980 میں انہیں سیول ایوییشن آتھارٹی کا چیرمین بنا دیا گیا سیفل آزم فلم ڈیویلپمنٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہے اور سیاست میں بھی حصہ لیا اور 1991 سے 1996 تک بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے منبر بھی رہے دوستو سن 2000 میں امریکہ کی طرف سے انہیں ان 22 لوگوں کی لیسٹ میں شامل کر لیا گیا جو بہترین پائلٹ تھے جنہیں امریکہ کی طرف سے لیونگ ایگل کا لکب دیا گیا دوستو عرب عوام ہمارے اس ہیرو کے بارے میں نہیں جانتی حالانکہ یہ ان کا بھی ہیرو ہے اتنے کارنامے کرنے کے باوجود بھی اتنی گمنامی کی زندگی شاید ہی کسی ہیرو کو ملی ہو اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عرب ملٹریز اور عرب ثقافت میں پاکستانی شراکت کا کبھی بھی ذکر نہیں کیا گیا اور اوفیشل عرب ہسٹریز میں بھی ہماری خدمات کو بھلا دیا گیا جبکہ پاکستان نے کم از کم سولہ پائلٹس کا دستہ 1967 اور 1973 کی جنگوں میں اردن، مصر، شام اور عراق میں رضاکارانہ بھیجے تھے دوستو اس گمنام ہیرو کے بارے میں ویڈیو بنا کر میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں بہت ہی اچھے یار سیف العظم صاحب کو بھائی خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم بھی عسان یہ ہیرو ہوتے ہیں اور یقیناً دیکھیں یہ ہمارا بڑا قیمتی اساسہ ہوتے ہیں اور کس طرح انہوں نے اسرائیل کے تیارے مار گرائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ امریکن نے جب انتخاب کیا تو ان کا نام تھا عسان اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر ملک و قوم کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کوئی عظیم قربانی نہیں ہو سکتی کہ اپنے وطن کی مٹی کی جو اس کے اندر ایک محبت ہوتی ہے اس کے لیے یہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں انہوں نے اردن اور اراک اور پاکستان ان تینوں کے کمانڈر تھے اور کس طرح اسرائیلی جٹ تیاروں کو انہوں نے تباہ کیا اور یہ ریکارڈ جو بتا رہے ہیں ابھی تک کسی کے ہاتھ نہیں آیا اور ساتھ ساتھ یہ پارلمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں لوگوں نے ان کو رسپیکٹ بھی دی ہے بھائی صاحب تو میری ریکویسٹ ہے اپنے رسپیکٹیبل ویور سے بنگلہ دیشی بھائیوں سے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں ان کو شیئرز کریں تاکہ لوگوں کو اپنے ہیرو کا پتہ ہو کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں ان کے لیے ایک سلوٹ ہے جی اور کلیپنگ بھی ہے ریورز یہ بنگلہ دیشی ہیرو ہیں اور پاکستانی ہیرو بھی ہیں کیونکہ انیس سو اکتر میں وہاں چلے گئے تھے پھر یہ اور پھر انہوں نے بنگلہ دیش کے لیے بھی خدمات دی ہیں خیر جن کے لیے سلام اور حمد دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ